اور تحریک انصاف نے سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ کی رکنیت محتل کر دی ہے اور اب بعض آفتہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ ہیں بتائیے گا اس حوالے سے مزید سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ جو کہ تحریک انصاف کے رہنماں ہیں اور اس کے ساتھ تھا سکورٹومیٹی کے میمبر بھی ہیں ایک ٹیسٹ کانفرنس کرنے پر انہیں بقاعدہ طور پر یہ سزا ملی ہے فیصل وافدہ کی بنیادی جماعتی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے فیصل وافدہ کو جماعتی رکنیت ختم کرنے کا بعض آفتہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا اور یہ نوٹیفیکیشن تحریک انصاف سندھ کے طرح علی زیادی نے کی جانے سے جاری کیا گیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کی خلاف فرضی پر فیصل وافدہ کو شوکر نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور ساتھ ہی دو روز میں ان کے جواب تل کیا گیا تھا شوکر نوٹس کا جواب نہ ملنے پر یعنی مکررہ دو دن میں جواب نہ ملنے پر آج بقاعدہ طور پر ان کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے تین روز قبل فیصل وافدہ نے ایک پیس کانفرس کی تھی نیشنل پیس کلب میں اور اس میں بقاعدہ انہوں نے لانگ مارک کے حوالے سے خرچات کا اظہار کیا تھا کہ لانگ مارک میں کونی لانگ مارک ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں اس حوالے سے اور دیگر عرصے سیف کے حوالے سے انہوں نے بقاعدہ طور پر کچھ چیزیں جو ان کے علم میں تھی وہ واضح کی اور پارٹی کی طرف سے بقاعدہ انہیں فوری طور پر شوکر نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کی شراف پردی کی ہوگی گئی اور دو دن میں ان سے جواب تلک کیا گیا تھا آج دن طریق تک پیسل باغدہ نے تحریک انصاف کے جو علی زیادی ہیں تحریک انصاف سنگ کے صدر انہیں بقاعدہ کوئی جواب نہیں دیا جس کے بعد ان کا جواب نہ محصول ہونے پر ٹھیک ہے دو دن تا واضح دیا گیا تھا جواب کے لیے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ان کی رکنیت محتل کر دی گئی ہے اپ ڈیٹس کے لیے بہت شکریہ موسیقی